اس کی کال پر ملک بھر کے صحافیوں کا شہر شہر احتجاج پریس کلپس پر سیاپ پرچم لہرائے جا رہی ہیں پی ایف یوجے نے حکومت کی میڈیا کوش پالسیوں پیمرا ایکٹ میں حالیہ ترامیم پیکا ایکٹ میں ترمیم ختم کرنے کی وعدہ خلافی پر احتجاجی تحریک کا اعلان کر رکھا ہے پی ایف یوجے سینئر صحافی عرشت شریف کے قاتلوں کی ادم گرفتاری ہیڈ آف اے آر وائی نیوز اماد یوسف کے خلاف جھوٹے مقدمے اور اس میں سزائے موت کی دفعات شامل کرنے اور صحافی شاہد اسلم کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کر رہی ہے بلچستان کے علاقوں چاہی چمن جوب میں صحافیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا پنجاب کے علاقوں اکارہ شاکوٹ اور جتوئی میں بھی صحافیوں نے احتجاج کیا مظاہرہ کرنے والے صحافیوں نے پلیکارڈز اور بینس اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت مخالف پالیسیوں کے خلاف نارے درش تھے پی ایف یوجے کی اپیل پر وفاقی حکومت کی میڈیا کش پالیسیوں کے خلاف چمن پریس کلب پر سیاہ جڑنا رہ رہا دیا گیا اس وقت صحافیوں کا مظاہرہ وہاں پر جاری ہے کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں چمن سے اختر گلفام جی پی ایف یوجے کے کال پر وفاقی حکومت کی میڈیا کش پالیسیوں کے خلاف چمن پریس کلب کے ذریعہ تمام ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی کارپ لیگ پاکستان تریکی انصاب اور دیگر سیاسی تنظیمیں اس میں شریک ہیں اس وقت میرے ساتھ کچھ صحافی موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں صحافیوں کو جو ملک میں قتل عام ہو رہے ہیں یا ان کو جلو میں ڈالا جا رہا ہے اس رویے کہ ہم شدید ملزمت کرتے ہیں بدقسمتی سے ہر ہماری وپاکی حکومت جو بھی صحافی آزراج جو صحیح آواز اٹھاتا ہے ہماری وپاکی حکومت اس کو جو ہے پابند سلاسل کر دیتا ہے ازادی صحافت پر حملہ کرنا اور اس کے مطالق محدود شرائط اور قوائب مختص کرنا یہ ازادی صحافت پر حملہ قدغن ہے یہاں پہ جو صحافی موجود ہے وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہیڈ آف نیوز آمار جو سب کے خلاف جو میمان کے تجزیع پر مقدمات ناروہ مقدمات جوٹی اف آئی آر کٹی گئے ان کو پوری طور پر ختم کیے جائیں صحافیوں نے اس عظم کا اظہار بھی کیا کہ وہ پارلیمنٹ آوز کے سامنے ازادی ریلی جو تیس جنوری کو ہونے جاری ہے اس میں برفور شرکت دو سو چالیس روپے سے اوپر مہنچا دیا رہنما پی ٹی آئے اسد عمر کا ٹویٹ لکھتے ہیں جھوٹی انا سے اربو ڈالر کی ترسلات زر اور برامدات کا نقصان ہوا ہزاروں کاروبار تباہ لاکھوں افراد بیرزگار کر دیئے اس تباہی کی ذمہ داری کون اٹھائے گا پاکستان فیڈرل یونین آف چرنلسٹ کی کال پر ملک بھر کے صحافیوں کا شہر شہر احتجاج پریس کلپس پر سیاہ پرچم لہرائے جا رہے ہیں پی ایف یو جے نے حکومت کی میڈیا کچھ پالیسیوں پیمرہ ایکٹ میں حالیہ ترامیم پی کا ایکٹ میں ترمیم ختم کرنے کی وعدہ خلافی پر احتجاجی تحریک کا اعلان کر رکھا ہے پی ایف یو جے کے سینئر صحافی عرشد شریف کے قاتلوں کی ادم گرفتاری ہیڈ آف اے آر وائی نیوز اماد یوسف کے خلاف چھوٹے مقدمے اور اس میں سزائے موت کی دفعات شامل کرنے اور صحافی شاہد اسلم کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کر رہی ہے پی ایف یو جے بلوچستان کے علاقوں چاغی چمن یوب میں صحافیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا پنجاب کے علاقوں اوکاڑا شاہ کھوٹ اور جتوئی میں بھی صحافیوں نے احتجاج کیا مظاہرہ کرنے والے صحافیوں نے پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر حکومت مخالف پالیسیوں کے خلاف نارے درج تھے پی ایف یو جے کی کال پر کراہشی کے علاقے ملیر میں پریس کلپ کے سامنے صحافی احتجاج کر رہے ہیں مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے علی محمد شر بھرکی طرح آج ملیر پریس کلپ کے سامنے بھی ملیر کے صحافی دسٹک پریس کلپ کے سامنے صحافیوں پر جھوٹے مقدمہ درج ہونے اور خاص طور پر اے آر کے ہیڈ آف نیوز اماز یوسف پر مقدمہ درج کرنے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ جو پیمرا کی جانب سے چینلز پر پابند ہی آئیت کی جا رہی ہیں اور چینلز کو گیر ضروری نوٹس دے جا رہے ہیں اور ان پر دبار ڈالا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ملیر پریس کلپ کے صدر مرتضی چانڈوں موجود ہیں جی آپ بتائیے کہ آج ملک بھر میں صحافیوں پر مقدمہ درج ہونے کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے یہاں بھی یہ احتجاج ہو رہا ہے آپ کیا کہیں گے صحافیوں پر یہ مسلسل جو جھوٹے مقدمہ ہوتے جا رہے ہیں اس کی ہم نے مخالفت کی اور کرتے رہیں گے کلم کار ہے وہ کلم کلم اٹھا کے جو غریبوں کی آواز ہے پہ ان کو جو احوانت پہ پہنچا تھے اس کا کیا ہے کہ وہ دہستر گردی میں انوال ہوگا پر یہ ایک جو یہاں پہ وڈیر شاہی ہے یہاں ملک جو طاقت والے لوگ ہیں وہ جو ہیں صحافیوں پر جھوٹے مقدمہ درج اس لیے کراتے ہیں کہ وہ اپنا کلم اور حقیقت نہ لکھے واضح کرنا چاہتے ہیں حکومت جو صحافیوں پر جھوٹے مقدمہ کریں گے تو ہمارا احتراج جاری رہے گا ہم اپنا پر احتراج رکارڈ کر رہے ہیں کل کو ہمارا احتراج اس کو بڑھائیں گے اپنا پریشر ڈیولپ کرتے ہیں ان کو ختم کریں نہیں تو صحافی اپنا احتراج کا حق رکھتے ہیں اور اپنا احتراج کو ہم بڑھائیں گے جی بلکل ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ صحافیوں کو دبانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے ان پر صحافی سراپا احتراج ہیں اور صحابی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو حق اور سچ لکھنے اور بولنے دیا جائے یعب میں بھی وفاقی میڈیا کچھ پالیسیوں کے خلاف صحافی احتجاج کر رہے ہیں اماد یوسف اور دیگر صحافیوں کے خلاف چھوٹے مقدمات کے خلاف نارے لگائے جا رہے ہیں پریس کلپ پر سیاہ پرچم بھی لہرائے گئے مظاہرے سے خطاب میں صدر یعب پریس کلپ نے کہا کہ سزائے موت کی دفاعت صحافت کا گھلا کھونٹرنے کے مترادف ہے دلبدین پریس کلپ پر وفاق کی میڈیا کچھ پالیسیوں رہزاتی اظہار پر پابدنیوں کے خلاف احتجاج کیا جا رہے ہیں صحافیوں نے پریس کلپ پر سیاہ پرچم بھی لہرائے دیئے مظاہرین نے مطالبہ کیا اماد یوسف اور شاہد اسلم کے خلاف سنگی نویت کی دفاعات ختم کی جائے شہید عرشت شریف کے قاتلوں کو منظریان پر لانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ملک پھر کی طرح جتوئی میں بھی پریس کلپ کے باہر صحافیوں نے ریلی نکالی اور پر امن احتجاج کیا صحافیوں کا مطالبہ ہے کہ ہیڈ آف اے آر وائن نیوز اماد یوسف کے خلاف انتقامی کاروائیوں اور دیگر صحافیوں کے خلاف مقدمات ختم کیے جائیں مزید جانتے ہیں ساجد آر بی سے اس وقت میں جتوئی پریس کلپ کے باہر موجود ہوں آپ کو یہ بتاتا چلوں یہاں پہ تمام میڈیا کے نمہندے موجود ہیں یہ صحافی احتجاج ہیں ہیڈ آف اے آر وائن نیوز اماد یوسف کے خلاف جو مقدمات درج کیے گئے ہیں اور ان میں سزائے موت اور فانسیس جیسے دفاعات لگائے گئے ہیں اس کے خلاف یہ صحافی احتجاج ہے ہم ان سے جاننا چاہیں گے آپ کیا کہیں ان قشتہ دس ماہ میں جو میڈیا ہاؤسز کو غیر قانونی نوٹس جاری کیے جارے ہیں اور سینسرشپ کیے جاری ہے اور جو اے آر وائن نیوز کے ہیڈ ڈپارٹمنٹ ہے اما یوسف کے خلاف ایک یک طرفہ کاروائی انتقامی کاروائی کی گئے ہیں ہماری وزیراعظم پاکستان سے اور جیف جسیہ پاکستان سے فوری اپیل ہے کہ یہ انتقامی کاروائی فوری طور پر بند کی جائے ورنہ اس کا سلسلہ ہم احتجاج کا وسیع کر دیں کورٹ ادو میں پی ایف یو جی کی کال پر صحافی برادری کا احتجاج صحافیوں کا مطالبہ ہے اماد یوسف کے خلاف جھوٹا مقدمہ خارج کیا جائے آصف شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے اپڈیٹ کیجئے گا پریس کلپ پر صحافیوں نے آج احتجاجی مزہرہ کیا ہے اور پریس کلپ پر صحافیوں کو صدر پریس کلپ آجی سلیم کا کہہ تھا کہ فوری طور پر ای آر وائی کے خلاف جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ ختم کیے جائے اور اماد یوسف صحافی کے خلاف جو مقدمہ درد کیا گیا ہے اسے فوری طور پر ختم کیا جائے ورنہ صحافی جو ہیں وہ پورے ملک میں احتجاج کریں گے اور اس کا دہرہ کار پورے ملک تک بڑھائے جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اپریٹ کرنے کے لئے اور صحافیوں کے خلاف میڈیا کوش پالیسیوں کے خلاف حکومت کی جانب سے جو انتقامی کاروائیاں کی جاری ہیں اس سلسلے میں احتجاج کیا جارہا ملتان میں بھی ملتان میں ہمارے نمائندے مرزا احمد علی موجود ہیں ان سے وہاں کے صورتحال جانتے ہیں مرزا احمد علی یہ کہیے گا وہاں پر کتنی بڑی تعداد میں صحافی حضرات اور دیگر عوام احتجاج کر رہے ہیں جی بلکل اس وقت ہم پریس کلپ ملتان میں موجود ہیں جہاں پر میڈیا کوش حکومتی پالیسیوں کے خلاف جو ہے بڑی تعداد میں یہاں پر صحافی موجود ہیں صحافتی تنظیمیں موجود ہیں اور شہری بھی یہاں پر موجود ہیں یہاں پر مطالبہ کیا جارہا ہے بلخصوص جو ہیڈ آف ایر وائی نیوز اماد یوسف پر جو مقدمات درج کے گئے ہیں جھوٹا مقدمہ درج کے گئے ہیں جو سنگین دفعات لگائے گئے ہیں اس کو فوری طور پر جو ہے واپس لنے کا مطالبہ کیا جارہا ہے ساتھ شہید عرشر شریف کو انصاف کی فراہمی کا بھی یہاں پر مطالبہ کیا جارہا ہے اس وقت جو ہے یہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے صحافی موجود ہیں لامتی طور پر پریس کلپ پر جو ہے سیاہ پرچم بھی لہرائے ہوئے ہیں رہرائے گئے ہیں جبکہ صحافیوں نے سیاہ پٹھ کے یہاں پر باندھ رکھی ہیں اور حکومت کی میڈیا کچھ پالیسوں کے خلاف جو ہے یہاں پر نارے بازی کی جاری ہے شدید قسم کی صحافیوں کو یہ کہنا ہے کہ اگر فوری طور پر اماد یوسف پر بنے مقدمات واپس نہیں لے جاتے فوری طور پر ختم نہیں کیا جاتا اور عرشر شریف شہید کو انصاف نہیں کیا جاتا تو حتیات کا دائرہ کار جو ہے وہ پورے ملک میں بڑھا دیں گے اور اس کی جتنے بھی ذمہ داری ہوگی وہ حکومت وقت پر ہوگی اس وقت بھی یہاں پر بڑی تعداد میں صحافی موجود ہیں اور انصاف کے لیے یہاں پر نارے بازی کی جاری ہے ٹھیک ہے نارے بازی کی جاری ہے مرزا احمد علی وہاں سے ہمیں آگاہ کرے تھے ملتان کی صورتحال سے شکریہ آپ کا